بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں حضرات جو کہ صحت جیسی دنیادی سہولت سے جو ہے وہ واقعیت نہیں رکھتے یا ان کو وہ انفرمیشن جو کہ ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ نہیں لے پاتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس وینس ٹی وی کے توسط سے ان تک یہ رسائی ان کے دھروں تک ان کے دور سٹیپس پہ جا کے ان کو بروقت یہ رسائی دے تاکہ وہ اس چھوٹی سی انٹرونشن کے ذریعے سے اپنی اس صحت جیسی چیز کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں تو آج بھی اسی کی ایک کڑی آج پھر ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں زہمت دی ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں کیونکہ جب بات کرتے ہیں حسن کی یعنی خوبصورتی کی کیونکہ خوبصورتی جو ہے وہ چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو ہر ایک کے لیے ایک تچی سبجیکٹ ہوتا ہے تو آج کل پاکستان ہو یا باہر کے ممالک ہو وہاں پہ کاسمٹالوجی اور ڈرمٹالوجی دونوں نے ایک اہم رول ایس ایچ پلے کیا ہے لوگوں کو بیوٹی فائی کرنے کے لیے تو ہماری یہ ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کے علاوہ باہر کے ممالک سے ڈگریان لے کے اپنے ملک واپس لوٹی ہیں اور اس وقت اپنے ملک کے اندر اس شہر کراچی کے اندر رہ کر لوگوں کو خوبصورت کرنے کا جو ہے وہ کام انجام دے رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمرا احمد ڈرمٹالوجیسٹ اور کاسمٹالوجیسٹ ڈی ڈم کارڈف یونیورسٹی یونائٹڈک ٹنگڈم یوکے اور انہوں نے امی سی کی ہے ایس تیٹک میں جو کہ کوئنز میری یونیورسٹی سے ویلکم ٹو دے شو ڈاکس آبا تھانکیو سو مچ مجھے دوبارہ انوائٹ کرنے کے لیے اپنے شو میں ڈاکس آبا کیونکہ خوبصورتی لوگوں کی جو ہے نا وہ کمزوری ہوتی ہے اور ہمارے لوگ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں ملکہ اور اس وجہ سے آپ کو جو نا ہم نے دوبارہ مجھو کیا ہے تاکہ آپ ہمارے لوگوں کو ہمارے اس خوبصورت ملک پاکستان کے اندر بسنے والے خواتینوں حضرات چاہے وہ مردوں چاہے وہ خواتینوں ان کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے وہ دھنگ وہ طریقے ہمارے لوگوں تک پہنچا سکیں تو میں آج آپ سے اسی سلسلے میں دوبارہ آپ کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آیا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین تک وہ تمام چیزیں مہنچانی بھی کوشش کروں جو وہ جاننا چاہتے ہیں جہاں خوبصورتی کی بات آتی ہے تو اگر میں خواتین کے اندر دیکھوں تو کیا ہوتا ہے کہ دیورنگ پرگننسی میں اس ٹاپک کو اس لئے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ میٹرنل موٹیلٹی یعنی ماؤں کی امواد بھی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ اندر خون کی کبھی ہونے کی وجہ سے جو ہے ماؤں کی موں میں چھلنے جاتی ہے اور اس کے آثار ان کے چہرے کے اوپر بھی نمائع ہو رہے ہوتے ہیں جہاں یہاں جو ہیں جہاں یہاں چہرے پر پڑ جاتی ہیں وہ پرگننٹ خواتین کے چہروں پہ بھی نمائع ناظر آ دیتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے کچھ آپ بتانا چاہیے گی جی بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم اگر پرگننٹ نہ ہو تو اسے ملازمہ کہتے ہیں اور اگر پرگننسی میں یہ جہاں نمائع ہو جاتی ہیں اس کو ہم کلوزمہ کے نام سے جانتے ہیں ہم ڈاکٹر حضرات اس کی وجوہات بیسکلی ہارمونل چینجز جو آپ کی باڈی میں ہوتی ہیں اس سے یہ جہاں بہت نمائع ہو جاتی ہیں پرگننسی میں پلس اگر پرگننسی کے علاوہ ہم بہت سارے اور کاؤزز بھی ہوتے ہیں جس میں فیملی پلننگ کی کانٹرسیپٹیف پلز جو فیملز لے رہی ہوتی ہیں ہارمونل پلز لے رہی ہوتی ہیں اس سے یہ جہاں نمائع ہو جاتی ہیں بے تہاشا سن ایکسپوزر ہمارے بہت سارے جو دہی علاقے ہیں وہاں پر کانسیپٹ نہیں ہے سن بلوک یوز کرنے کا انہیں نہیں پتا ان چیزوں کا سن ایکسپوزر جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ جہاں یہ نمائع ہو جاتی ہیں بٹ ٹریٹمنٹس ہمارے پاس اب آویلیبل ہیں الحمدللہ we have different options for this کہ ہم اس کو آرام سے ٹریٹ کر سکیں اس کی آفورڈیبلیٹی ہے پیشنٹ کی اس حساب سے لیکن جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ دہی علاقوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہیں شہری علاقوں میں تو چلو میں نے مان لیا کہ لوگ کاسمٹالوجس کو رجوع کرلیں گے ڈرمٹالوجس کو رجوع کرلیں گے لیکن میرے وہ لوگ جو کے دہاتوں میں بستے ہیں وہ کس طریقے سے اس چیز سے بچ سکتے ہیں ہمیں یہ اویرنس پروگرامز چلانے چاہیں ہیں اپنے ٹی وی چینلز پہ یہ آویرنس پروگرامز چلانے چاہیے ٹی وی آویرنس پروگرامز چلانے چاہیے اس میں ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے اور اپنے ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کرنا چاہیے وہاں بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کو ایسے ٹریننگ پروگرامز دینے چاہیے کہ وہ جنرل پیکٹیشنر لیول پہ ٹریٹ کر سکیں ان کنڈیشنز کو ٹریٹ کر سکیں ان کو ٹوپیکل کیمز کے تھو اوپیسلی وہ بہت زیادہ ڈیچ یا ویل آف تو نہیں ہوتے کہ وہ افورٹ کر سکیں ہمارے ٹریٹمنٹس کاسمٹولوجی کے بٹ کریں اور یہ جو آپشنز ہوتی ہیں سن بلوک اوپیس کریمز اور یہ سن بلوک سے ہٹ کے کوئی ڈائیٹ میں ایسی چیزیں بتانا چاہیں جو وہ اس کا استعمال رکھے ڈہی علاقوں کے اندر رہتے ہوئے یا سن ایکسپوجر کو بچانے کے لیے کوئی ایسی کوئی ٹپٹوں کا استعمال یا کوئی ایسی چیز اس میں یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنیں ایک تو لائٹ کلر کے کلوز پہنیں اور اپنے چہرے کو ڈھاپ کے رکھیں جو ٹائم ہوتا ہے صبح دس سے شام چار بجے تک وہ انٹینس دھوپ کا ٹائم ہوتا ہے تو ان میں یہ اویرنس لائیں کہ اس میں آپ نے اپنے سکن کو زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ ملازمہ اگر ہو جاتے تو وائٹمن سی والے جو فوٹس ویڈیٹیبلز ہوتے ہیں وہ آپ ایڈوائس کریں ان کو کہ وہ لیں کون کون جو فوٹ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اویرنس آپ کے توسرے سے لیفی گرین ویڈیٹیبلز جو ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کریں زیادہ اپنی ڈائٹ میں آپ وائٹمن سی والے فوٹس جو ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس اور انجز سردیوں میں آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ وائٹمن سی کنٹیننگ جو ہماری فوٹس ویڈیٹیبلز ہیں وہ ایک لسٹ ہے وہ آپ یوز کریں ان کو ایڈوائس کریں کہ وہ لیں اپنی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ شامل کریں یہ تو ہو گیا ان علاقوں کے لئے اور ادھر اگر ہم اپنی شہری کمیلیٹی کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا طریقہ حلاج کیا درمیٹالوجی یعنی کہ سکین سپیشلسٹ اس کو ٹریٹ کرنے میں ماہر ہے یا کہ یہ جو آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی یعنی کاسمٹالوجی جو ایک نئی فیلڈ ایمرجنگ فیلڈ میں کہوں گا اس کو انٹریوز ہوئی ہے باہر کے ورلد میں اور پاکستان میں بھی کیا اس کا طریقہ علاج کاسمٹالوجی کے اندر موجود ہے ڈاکٹر آردن درمیٹالوجی بیسکلی مین ہماری پرائیمری فیلڈ تو درمیٹالوجی ہی ہے اس کے بعد ایس تھیکس بیسکلی درمیٹالوجیسٹ ہی کو پریکٹس کرنا چاہیے میرا یہ کہنا ہے تو اگر کوئی آتا ہے سب سے پہلے جو میرا پریکٹس کا طریقہ ہے میں پہلے اسے ٹاپیکل فیٹمنٹ پر لاتی ہوں اگر وہ کریم سے سیٹل نہیں ہوتا اس کا ملائزمہ پھر ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ آپشنز پہ ہم جاتے ہیں ہم کلائنٹ یا پیشن سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ یہ ٹریٹمنٹ آپشنز آویلیبل ہیں اس کا یہ بجٹ ہوگا بجٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کاسمت آلیجی میں اب وہ بجٹ جو اس کا افورڈیبیلیٹی اس کی رینج ہوتی ہے اکورڈنگلی ہم پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اور اتنے عرصے میں آپ کو فرق نظر آنا شروع جائے گا بہتری نظر آنا شروع جائے گے اچھا ٹوپیکل کریمز کے الاوہ وہ اور کون سے ایسے طریقے کیونکہ یہ بہت کومن بیواری ہے بہت مشکل بہت بہت مشکل سی یعنی اس کو ملازمہ کہتے ہیں بلکل صحیح کہتے ہیں اس ملازمہ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوسپرٹولوجی میں ادھر نین دیس ٹوپیکل ٹریٹمنٹ یعنی جو کریم کے اپلکیشن سے ادھر دن دیٹ اور کون سی ایسی ایسے طریقہ کار ہے کیا اس پی پی کر سکتے ہیں کیا کیا طریقے ہیں اس میں آپ سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں کہ کیمکل پیلنگ ہوتی ہے گلائکولک پیل ہوتی ہوتی ہیں کیمکل پیل اس کے دیفرن سیشن نمبر آف سیشن فائی سکس ہم دے سکتے ہیں سیکن آفشن ہی اپ جو امرجنگ ایک ہائیڈرا فیشل پہلے ہم مایکرو ڈرم ایبریزن کرتے تھے اب ہائیڈرا ڈرم ایبریزن کے نام سے اس کو ریپلیسمنٹ اس کی ہو گئی ہے ہائیڈرا فیشل ہائیڈرا فیشل میں ہم ڈیفرن سیرمز ایبزورپشن کر رہے ہوتے ہیں سکن میں جس میں وائٹیمن سی ہے ہائیلورونک ایسید سالسلک ایسید ایسید اگر ملازم ہے تو ہم وائٹیمن سی پریفر کریں گے کیونکہ وائٹیمن سی گلیچ بھی گلیچ ایجنٹ ہوتا ہے جو آپ کی جہائیوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے کچھ کنڈیشن میں چاہتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کلائن 5 to 6 session that is sufficient for this ملازم ہم start ضرور لیتے ہیں اس کے بعد اگر اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی تو we will proceed towards that treatment اگر لگتا ہے ہمیں کہ بہت زیادہ فرق نہیں آرہا تو ہمیں combination treatments پھر دینے پتے ہیں جی ہائیٹرو فیشل آپ ساتھ میں کمبائن کر لیں گے اس کے یہ جو chemical peeling کی بات کر رہی ہے chemical peeling اگر آپ 6 session advise کرتی ہے تو کتنا کتنے duration کے بعد سیشن کے درمیان کتنا gap ہونا چاہیے 4 weeks کا gap ضرور ہونا چاہیے regeneration کیونکہ skin کا rejuvenating time جو ہے 4 weeks ہوتا ہے لیکن میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے وہ practice کر رہے ہیں like 10 days پہ بلا لیتے ہیں 15 days پہ تو پیگمنٹیشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ ہیڈرا بہت بہت پوٹنٹ پیل ہوتی ہے جو سٹرونگ پیل ہوتی ہے بسکلی پرسنٹیج ہوتی ہے پیل کی کتنی پرسنٹیج ہم یوز کر رہے ہیں if you are going for the ہائی پیشل then go for the مائل پیل مائل پیل یہ ہوتی ہے کہ اس کی کم پرسنٹیج آپ یوز کر پیل پیل کرتے then we go for the ہائی در فیشل اس کے بعد پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو باکس ہم کیمکل پیل کی جہاں بات کرتی ہے تو سکن کی سینسٹیویٹی یعنی کہ سکن ان کیمکل کو بیر اگر کچھ ایسی خواتین یا کچھ ایسی حضرات بھی موجود ہوتے کہ وہ اس کو ریاکٹ کر جائے اگر کوئی ریاکشن شو کر دے then how you can proceed further اس میں یہ ہے کہ ہم جو کنسل کنسلٹیشن کرتے ہیں that is very important اس پہ جو یہ کلائنٹس آرہے ہوتے ہیں بہت aware کلائنٹس ہوتے ہیں educated well educated کلائنٹس یہ اپنی ہسٹری دیتے ہیں کہ میری سینسٹیو سینسٹیو بہت ریڈ ہو جاتی ہے اور لے منٹ میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے روزیشیا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں ڈیزیزز کے روزیشیا کی ڈائیگنوز کیا ہو ہے ہمارے ڈاکٹر نے پھر ہم اس میں کانشیس ہو جاتے میں آپ کو بولا اس سے ہمیں یہ دیسائی کرنا ہوتا ہمیں کون سا پیل کیو سوچ لیزر ہوتا ہے جو کہ بیسٹ ہے آپ کی پیگمنٹیشن کے لیے کیو سوچ لیزر کیو سوچ لیزر ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ویو لنس ہوتی ہیں اور اس میں کیو سوچ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک سوچ ہوتا ہے جو کہ سوچ کر جاتا ہے ویو لنس میں سو دیٹس یوز کومنلی یہ ایک چیز کو ہم نے ڈسکس کیا یعنی ملازمہ یعنی جھائیاں اس جھائیوں کی ٹریٹمنٹ میں یہ جو تینوں چاروں چیزیں آپ نے بتائی ہے یعنی آپ نے کہا کہ پہلے ٹروپیکل کریمز اپلائی کر کے دیکھیں کہ اگر اس سے نہیں جاتا تو پھر آپ فردر کیمیکل پیل اور بلکل اگر میرے ویورز یہ جاننا چاہیں کہ انہوں نے کیمیکل پیل کرانا ہے اور پانچ سے چھ سیشن سن کو کرانے پڑتے ہیں تو کتنا نورملی پاکستان کے اندر یہ کسٹ کر جائے گا ملازمہ ٹریٹ کرنے کے لیے آپ پیل بہت اچھی کریں تو پیل کی کسٹ سیرمز کی کسٹ ہوتی ہے اس کی آنا چاہیں اپنی جھائیوں سے تنگ ہیں کہ یار یہ جان نہیں رہی بلیک ایڈز بنے ہوئے ہیں اس کو کسی طریقے سے ریموو کرنا ہے ٹروپیکل کریمز لگا لگا کے تھگ گئی اور اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ اس طرف آنا چاری میں اس بات کو ادھر ہی سے جاری رکھوں گا اس درمیان ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک آئل ہے تو ناظرین stay with us انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک کے بعد شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف طرح کی ٹیوب س کریم لگا کے پریشان ہوتے لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ڈاکٹر سا کو مدود کیا سوری ڈاکٹر سا سے بات چل رہی تھی کہ میلاز کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا ٹروپیکل کریم کیمکل پیل ہائیڈرا فیشل اور لیزر کے دیفرنٹ سیشن لینے کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ پیشن میں کتنے پرسن فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں اگر کسی کو ریزارٹ ملنا ہوتے تو ہائیڈرا فیشل اور کیمکل پیلنگ کے کامبینیشن فریٹمنٹ سے ہی بہت اچھ ریزار سار آ رہے ہیں میرے پاس جو کلائنٹ سے بہت ہی ہی بہت بہت اس کے ساتھ ساتھ آپ کو احتیاط بہت ضروری ہے جو بتانی ہے آپ نے جب ہیٹ میں جائیں تو آپ کو ایک پروٹیکشن بیریر کریم آپ اس کو ایڈوائز کریں گے سن بلوک بہت امپورٹنٹ ہے جب دھوپ میں جانے سن بلوک لگانے اور اس کو ریپیٹ کرنے ہر دو گھنٹے پہ آپ دوبارہ ری اپلائے کرنے ہماری ہاں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے مورننگ میں ایک دفعہ سن بلوک لگا لیا تو وہ پورا دن آپ کو پروٹیکشن دے گا ایسا نہیں ہوتا جنہوں نے یہ پروسیجر کیا ہے یا یہ سیشن وہ لگا ہے لیکن ان کو تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے کیونکہ ان کی سکن فرون ہے پیگمنٹیشن ڈیویلپ کرنے کے لئے تو ان کی سکن تو ہم سے جو نارمل ہیں لوگ ان سے زیادہ سنسٹیو ہے تو ان کو تو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے سنسٹ ٹھیک ہے جی تو ناظرین تک یہ بڑی انفرمیٹیو چیزیں جھائیوں کے حوالے سے گئی ہیں تو خواتین و حضرات اگر آپ میں سے کوئی بھی خواتین یا مرد اس چیز میں مبتلا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر جو جھائیے وہ نہیں جا رہی دونوں چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے ان سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پروپر طریقے سے اس کی بروقت ٹریٹمنٹ ملے اور آپ اس جائیوں سے نجات کیونکہ اس سے بھی کافی چہرہ بدنوا سا لگتا ہے اور آپ کے اندر یہ خوبصورتی واپس آپ کی بحال ہو سکتی ایک اور چیز چہرے کی اگر ہم بات کریں ایکنی ایکنی چہرے کے اوپر ان کو عام سادہ سے لفظوں میں بات کروں کہ چہرے پہ بہت زیادہ کیل محاصے چھائیاں تو ہو گئی کیل محاصے جو ہیں وہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اس کی کیا وجوہت ہوتی ہیں اور اس سے کیسے چھٹکا رہا ہے کیا طریقہ علاج ہے اس پہ کچھ بتائیں گی آپ ایکنی بیسیکلی جو ہماری بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسے ایڈلٹ ایج کی طرف آتے ہیں تھرٹین ایر سے لڑکیوں میں زیادہ ہوتی بچوں میں بھی ہوتی بوائز میں گرل میں تھرٹین فورٹین جب ایک ایڈلٹ آنسیٹ ان کی ایج شروع ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایکنی بیسیکلی ہارمونل ایک انفلومیٹری ڈیزیز ہے جو کہ ایک ٹائم سے واپس جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ پیشنٹ کو کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ہارمونز کی وجہ سے آپ کو ہو رہی ہے آپ کے جو اوائل بنانے والے گلانڈ ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے پورز کلاغ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیل محاصر بنتے ہیں اور یہ آپ کی ایج ہوگی 25 30 تک آپ خود ہی سیٹل ہو جائے گا مسئلہ بٹ اس میں ہم اس کو کرتے ہیں کہ آپ اس کو پکنگ اور پیلنگ بیسکلی اس کو جو سکرچ کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ اس سے کیا ایک پرابلم جو آگے ڈیویلپ ہوتی ہے اس سے ہم اکنی سکارز کہتے ہیں بسکلی اکنی تو سیٹل ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو سکارز ہمارے پاکستان کے اندر شادیاں جو ہیں لڑکیوں میں دیکھا جائے تو 18 19 سال کی عمر میں پیرنٹس کر دیتے ہیں اب اگر ان بچیوں کے اندر یہ پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اس اکنی کی وجہ سے ان کے چہرے پر کیل مہا سے نکل آتے ہیں تو اس صورت کے اندر ٹائملی اس بچی کو لینی چاہیے اور وہ کیونکہ آپ جیسے پرکنگ کرنا اس کارش پرنا یہ تو بعد کے آفٹر کے اکنی اپسیٹ ہو گئی اس کے بعد وہ نشانات اس کے رہ گئے لیکن اب سب سے زیادہ پریشانی شادی پر یہ ہوتی ہے کہ چہرے سے دانے وغیرہ جتنے درماتولوجس کے پاس جائیں کس خود سے گھر میں سیلف ٹریٹ مات کریں درماتولوجس کے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہوتی ہیں وہ آپ کی اکنی دیکھ کے ڈیسائیٹ کرے گا یہ مائلڈ اکنی ہے مائلڈ اکنی کی ڈیفرن ٹریٹمن 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 ہوتی ہیں ریٹین ٹریٹمن 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 اگر تو یہ تھوڑا زیادہ ہمارے کلائنٹس ناظرین کے لئے شاید نہ سمجھنے مشکل ہو جائے جیسے کوئی شادی کے بہت قریب ہے بچی تو وائٹمین ای ڈیریویٹیوز ہم اورلی ایووائٹ کرتے ہیں بسکلی کیونکہ وہ برڈ ڈیفیکٹس اور وہ سب اس میں چانسز ہوتے ہیں تیرائٹو جنرک ہوتی ہے ہم پھر دوسری اورل انٹیوائٹکس پہ اس کو رکھتے ہیں اور وہ خوفیلی سکس ویکس میں فور ٹو سکس ویکس میں کافی بہتر ہو جاتی ہے کنڈیشن بہتر ہے آپ کسی ٹرینڈ ڈرمیٹولوجس کے پاس جائیں تاکہ ایکنی آپ کی بہتر طریقے سے ریزولف کر سکے آپ اس ایج گروپ کے اندر 18 سے 25 کی اگر میں بات کروں اگر وہ ایکنی کے ساتھ آ رہا ہے یا اگر آپ نے انٹیوائٹکس بھی لے لی کیا ایسی صورت میں ان کے اوپر پی آر پی یا دوسرے ایسے کاسمٹالوجی کے کوئی پروسیجر کرنا سہی رہے اچھا ایکنی کے لیے میں نے دیکھا کہ لیزر آئے ہیں بٹ لیزر آر نوٹ دیٹ ایفیکٹیو ان ایکنی ایکنی یوزیلی جو میری پریکٹس ہے پہلے میں یہ اورل اینڈ ٹاپیکل یہ پی آر پی بھی کر رہے ہوتے ہیں اس پرپس کے لیے لیکن پی آر پی اس نوٹ دیٹ ایفیکٹیو ان ایکنی اچھا آئیس پیک اور رولنگ تین طرح کے سکارس بنتے ہیں کسی کے ہائپرٹروفک سکارس بنتے ہیں جو ڈپریسٹ سکارس ہوتے ہیں بسکلی ان میں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے سکارس ہوتے ہیں ہم اس میں مایکرو نیڈلنگ کی آپشن آتی ہے درما پین ایک آگیا ہے درما پین سے ہم سکار جب درما پین چلاتے ہیں آپ کے فیس پہ اس سے کالیجن پروڈکشن جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے بنتی ہے کالیجن کالیجن جب بنے گی تو اوویسلی وہ کھڑے بھرنا شروع ہو جائیں گے پلس اگر آپ پی آر پی بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کے ریزارٹس بہت سپیریر ریزارٹس ہوتے ہیں سو یوزیلی ہم کاسمیٹولوجی میں جب اسکارس کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں تو میرا فرسٹ چوئس یہ ہوتی ہے کہ میں پی آر پی بھیت مایکرو نیڈلنگ کروں اس کے پھر 5 to 6 سیکشنز آپ بتا دیتے ہیں آپ ان کا مائنڈ 5 to 6 کا ہی بناتے اگر اس کو 4 میں فائدہ ہو جاتے تو اوویسلی وہ 5 to 6 تک نہیں جائے گا اس میں ایک سیشن مجھ سے دوسرے سیشن میں کتنا 4 weeks کا اگین وہی بات کہ سکن ریجوینیشن سکن کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ 4 weeks کا ہوتا ہے 28 days کا تو ہمیں اتنا ٹائم دینا چاہیے 4 weeks کے بعد دوبارہ دوبارہ 2nd سیشن دے اور ایکنی کے لیے وائٹ کرنا چاہیے ایکنی مجھے لگتا ہے کہ یہ ویسٹ آف لیکنی ہے پیشن کے لیے اور اس کا کانفیدنس بھی شیک ہوتا ہے اگر وہ آپ کے پاس آرہا ہے اور آپ نے اس سے ایک ہیوی اماؤنٹ لے لیا فر پروسیجر اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہے اس سے ایکنی تو گو فر دائٹ آپشن جس سے اس کو فائدہ ہو پھر وہ آپ سے سکارز کا ٹریٹمنٹ لے گا اور اس کا ایک کانفیدنس ڈیویلپ ہوگا صحیح لیکن یہ ایکنی جائے گی پچیس سال کے بعد ہی جی وہ ایک کنسسٹنٹ لیکھ پروبلم ہوتا ہے سبیشن گلائٹی سکریشن ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس میں تو آبیسلی رہتی ہے یہ چیز تو آف این آن ہم اس کو گائیٹ کریں گے آپ یہ نون کومیڈوجینک پرڈکس یوز کریں فیس واشیز اس کو ایڈوائز کر دیتے ہیں جو آئیلی جو ہے نہ ہو سیس کے ناب کی اس کے علاوہ ہم سن بلوک میٹ والے آ گئے ہیں تو جو آئیل پروڈکشن کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرتے ہیں ایکنی چہرے تک ہی محدود ہے یا اس کی بیک پہ بھی ہوتی ہے چس پہ بھی آتی ہے نہیں بلکل مطلب دونوں جگہوں پہ یہ آ سکتی ہے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت کومیڈ جو کہ دیکھی میں آتی ہے پاکستان کے سیناریو میں کیونکہ آپ درمیٹولوجس بھی ہیں فنگس جس کو ٹینیاں کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے اور وہ کس طریقے سے ٹریٹیبل ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ فنگس بھی جو ہے بہت حد تک ہمارے پاکستان کے اندر پاکستانی کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ پاہ جاتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ گربی میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کلوتھنگ ان کی اس طریقے سے ہوتی ہے تو مختلف طرح کی وہ جو ہے ریڈ طرح کی گول دائرے دبے بن جاتے ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کا کیا طریقہ اراج ہے کیا پریونٹسین ہے اچھا اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فنگس جو ہے بہت کامن ہے اور اس کی وجہ ایک ہمارا ہوت ویدر ہوت ہیومیڈ ویدر سو اس میں اوویسلی یہ بیماری زیادہ ایزلی گروہ کرتی ہے اور پلس یہ کنٹیجس جزیز ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے ہماری ویڈرس نہیں ہے اگر کلوٹس واش ہو رہے ہیں تو وہ سب کے ساتھ ہو رہے ہیں ایک فیملی میں تو وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اس لیے ریزسٹنٹ کیسز بہت آ رہے ہیں ہمارے پاس اس میں جو اسے ہم ٹینیا فنگل انفیکشن بسیکلی ٹائپس ہوتے ہیں فنگل انفیکشن کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے سو اس کو ہم پھر کانسلنگ کریں صرف ہم ٹریٹمنٹ نہ دیں ہم کانسل بھی کریں کہ آپ نے اپنے کپڑے الگ واش کرنے ہیں تاکہ ایک سے دوسرے کو نہ لگے اگر کوئی دو کوئی کپل آ رہے ہیں تو دونوں کو دوسرے کو نہیں بھی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا آپ کے ساتھ میں سائملٹینیس لی سو اس طرح سے ہے اور اس میں آپ کے پاس اوڑل آپشن ہوتی ہیں اوڑل انٹی بارٹکس ہوتی ہیں ٹوپکل انٹی بارٹ تو اس حساب سے ہم دیتے ہیں اور پھر فالو اپس کرتے ہیں اچھا اس سے ایک اور چیز جڑی ہوئی مطلب ہمارے پاکستان کے سینریو کو اگر سامنے رکھتے ہیں اس کے بیس جی اس کے بیس کہ ہم لوگ بہت کراوڈڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں اور میرے ویورز تک یہ بات جانی چاہیے اس کے بیس بھی ایک ایسی بیواری ہے جس کو عمومن لوگ کہتے ہیں جی خجلی گیری خارش کیا طریقہ علاج ہے اس میں گوڈ ہائیجین ہائیجین بہت امپورٹنٹ رول ہے ہائیجین کا زیادہ تر ان لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کراوڈڈ ایک روم میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں اور اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور اگر اس کے بیس کے ساتھ کوئی پوری فیملی ہی افیکٹیڈ ہو جاتی ہے یوزیلی ایک بندہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت جلدی سے تیزی سے پھیلتی ہے ایک سے دوسرے میں جب کوئی آتا ہے تو آپ پھر سائمیلٹینیسی سارے فیملی ممبرز کو ٹریٹ کریں صرف اس بندے کو ٹریٹ نہ کریں بے شک کوئی کمپلین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا بعض وقت اے سمٹومیٹک بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی خارش کا سمٹم نہیں آ رہا ہوتا جو ان کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں تو سب اس بندے کو ٹریٹ نہ کریں آپ سارے فیملی ممبرز کو ٹریٹ کریں ایک اور آپ کے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بیماری جو بہت کومن دیکھی جاتی ہے ویٹی لگو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے لئے بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بہت وائٹ ہو گیا جسم وائٹ ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے اس کا کیا علاج ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہے گی بیٹی لگو اگر آپ ایک ڈرمیٹ آززٹ ہیں تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ پور پراؤگنوستک لائک سائنس ہوتے ہیں جس میں آپ کی انگلیوں کی ٹپس ہوتی ہیں اگر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے اس ہٹھ کری اور machst پہ جا رہا ہے جب آپ کی فریک ٹپس ہوتے ہیں ہم سٹیروڈ تیروڈ سرین نیمود سہر شکر کہ یہ چلی جائے گی بالکل میں ڈیزیز کو بھی اس لئے آپ سے رسکس کر رہا ہوں گے یہ چیزیں جو کہ کامن ہیں پھر بیوٹی فائنگ چیزوں پہ بھی آتے ہیں ایک اور چیز جو کہ بہت سکن سے ریلیٹڈ سوری آسس اور کامن بھی ہے اور تکلیف دے بھی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی کیوں یہ سوری آسس پیشنس کے اندر آتا ہے اور کیوں اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے سوری آسس پیسیکلی یہ بھی ایک جینیٹیکلی ڈیٹرمنڈ ڈیزیز ہے اور اس کے بھی بہت سارے قوزز ہیں اس میں یہ نہیں پتا بعض پیشنٹس ایسے آتے ہیں دن کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی سوری آسس کی وہ اکیلا بندہ ہے وہاں پہ یہ پیورلی جینیٹیکلی ڈیٹرمنڈ ہے لیکن جو ریسرچز ہو رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ جینیٹیکلی ڈیٹرمنڈ ڈیزیز ہے سوری آسس میں ڈاکس صاحبہ یہ سوری آسس کے اوپر یہیں سے بعد اپنی کنٹیڈیو کریں گے دوبارہ ایک چھوٹا سا بریک ہمارے درمیان ہائل ہے تو ناظرین سٹے ویداس ویلکم بیک خواتین و حضرات ہماری گفتگو چلی ہے ڈاکٹر سامرہ احمد سے اور ڈاکٹر سامرہ احمد ڈرمیٹالوجسٹ اور کاسمیٹالوجسٹ ہیں پاکستان کے اندر شہر کراچی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں ڈاکس صاحبہ سوری آسس کے اوپر بات کر رہی تھی وہیں سے آپ کنٹیڈیو کریں پلیز جی سوری آسس بسیکلی ڈیفرنٹ اس کے میں نے کاؤزز جیسے بتائی کہ یہ جنیٹیکلی ڈیٹرمنٹ ڈیزیز ہے اب کسی کو ہو جاتی ہے یہ بھی اگین ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کمپلیٹلی کیوریبل نہیں ہے یہ جاتی نہیں ہے اس میں ریلیپسز اور ریمیشنز ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی یہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے اور کبھی یہ واپس آ جاتی ہے تو اس میں یوزیلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سائیکالوجکلی ڈسٹاب ہو جاتے ہیں کیونکہ کنٹینسلی سٹیروائٹس لگایا جا رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ٹھیک ہو گئی تھوڑے دن ٹھیک ہو گئی سٹریس بڑھا یا کچھ غزہ میں ایسی چیزیں آئیں تو یہ بڑھ گئی سٹریس سے اس کا بہت ریلیشن میں نے دیکھا ہے پڑھا بھی ہے کہ جو پیشنٹس کچھ جو سٹریس والی جوپس کرتے ہیں ان میں سورائسس بہت جلدی ہر بندہ سٹریس میں تو وہ ریلیپسس بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈاکس ہم آپ ڈیزیز کے حوالے سے بہت بات ہوئی خوبصورتی کی بات کر لیتے ہیں لوگ گورہ بننے کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں وہ کس حد تک کا آرامت ہے اور لگوانے چاہیے ہمارے ہیں بہت سارے سیلیبرٹیز نام نہیں لینا چاہوں گا لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہمیشہ بولتی ہوں کہ گلوٹا تھائن وائٹنگ انجیکشن یہ ایک انٹی آکسیڈن ہے گلوٹا تھائن اگر ہم اس کی سیف ڈوز یوز کریں جو وائٹنگ کے لیے ڈوز ہوتی ہے that is ٹاکسک ڈوز جو ہپیٹو ٹاکسیٹی یا ہمارے جو لیور ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں میں ہمیشہ سب کو کانسل کرتی ہوں کہ جو ڈوز اگر آپ کو گلوٹا تھائن لینی ہے تو وہ میں دینے کو تیار ہوں بٹ لگائیں جتنی سیف ہے بٹ زیادہ تر جو ہمارے سیلیبرٹیز بھی اور زیادہ جو لوگ وائٹنگ بہت زیادہ جو بہت وائٹ ہو جاتا ہے بلکل پورسلین وائٹ اور پنک پنک سکن ہوئی بھی ہے لوگوں کی تو وہ بہت زیادہ دوز لگا رہے ہیں انجیکشن بہت زیادہ لگا رہے ہیں جس کے ایفیکس آپ کو بعد میں پتا چلے ہیں کتنے انجیکشن جو ہے آپ اس میں ایڈوائز کرتی ہیں انجیکشن سے زیادہ نہیں لگانے چاہیے اور کتنا اس میں گیپ ہونا چاہیے ویکلی لگا سکتے ہیں آپ ایک انجیکشن ویکلی لگا سکتے ہیں اور دوز آپ کتنی ایڈوائز کرتی ہیں دوز آپ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ماذا آپ کیلئے ہیں انٹی آکسیڈنٹ کی دور انٹی آکسیڈنٹ اگر آپ لے نا تو 500 میلی گرام وانس ٹیلی آپ ایک ٹیبلٹ یوز کریں ٹیبلٹ کی صورت بھی ہاں وہ 500 بی ڈی بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا انجیکٹبل فرم میں پتہ نہیں کتنی ڈوز دے رہے ہیں اس میں تو بہت ڈوز دے رہے ہیں اس میں کیا ریزرٹس ملتے ہیں اس میں دیکھیں یہ دوز بھی آپ نے لگا لی جو کہ بہت ٹاکسک ہے اور ریزرٹس بھی بہت ویری کرتے ہیں کسی میں بہت اچھے ریزرٹس آ رہا ہوں کسی میں ریزرٹس نہیں آگے اور اس کی کیا ڈیوریبلیٹی کیا کتنا عرصہ تک یہ برقرار رہتے ہیں جیسے آپ نے لگوایا آپ نے انجیکشنز کا اپنا جو ہم نے ایڈوائز کیا وہ لگوا لیا سکس منس کے بعد پھر آپ کو مینٹیننس مینٹیننس تو سب پروسیڈرز میں تو یہ تو پھر کافی کوسٹلی نہیں ہے یہ دس انجیکشن مطلب اس کی قیمتیں خریدی بہت مہینگی ہو آئون یوز کریں جس میں آپ کی سکن پہ ایک گلو آئے آپ ایک ہیلڈی سکن کے ساتھ ہوں یہ کمپلیکس نہیں آنا چاہیے آپ کے اندر کہ آپ گوھرے نہیں ہو تو آپ اچھے نہیں لگ رہے ہو آپ کی سکن ہیلڈی ہوگی وہ بیوٹیفل لگے گی ایک اور چیز جو کہ بہت کامن ہے بالوں کا جھڑنا اور اس کے بعد پھر ہیئر ٹرانسپارنٹ تو یہ بالوں کا جھڑنا اس میں کیا وجوہات کیوں بال گرتے ہیں اکثر خواتین بھی اور مارد حضرات بھی جو ہے وہ اس چیز کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بال سارے گرتے جا رہے ہیں یا میں شیمپو کوئی صحیح پراپر یوز نہیں کر رہا یا کیا وجوہات ہوتی ہیں اس میں بالوں کا گرنا اب ڈیفرنٹ ٹائپس کے بالوں کا گرنے کے بھی بہت ساری ٹائپس ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈیفیوز سا ہیر فال ہوتا ہے جیسے ہم اپنی ڈاکٹرز ٹرمٹولیزز ڈیفیوز تیلوجین افلوویم کہتے ہیں اس میں ایک جینرلائز ہیر فال ہو رہا ہوتا ہے اب اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ایک تو آپ سیزنل کہہ لیں جیسے آج کل کے دنوں میں بہت لوگ آرہ ہیں کہ ہمارے ایک مہینے سے بہت زیادہ ہیر فال پڑھ گیا ٹو منتھ سے پڑھ گیا کچھ کمپلین کرتے ہیں لیکن فور ٹو سکس منتھ سے ہمارا ہیر فال ہو رہا ہے پھر آپ ہسٹری لینا شروع کریں تو ان کو کوئی وائرل علنس ہوئی ہوتی ہے کوئی chronic ڈیزیز ہوتی ہے کوئی تھائیرویڈ انیمیا ہے اس کو بی 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 پیدا ہوا ہے اس کا پوسپارٹم ہے وہ وومن فیٹ کرا رہی ہے تو ایسی ڈیفرن کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں جنلائز ایک ہیر فال ہوتا ہے اس میں ہم پھر اس کو اس کی سب سے پہلے اس کی ڈائیٹ دیکھتے ہیں اور اس کا پہلے تو آپ کوس رول آؤٹ کریں اس پہلے کوس پہلے پہلے مووو توورڈ پہلے پہلے اس میں اوریل ملٹی وائٹمینز آ جاتے ہیں ٹاپکل ٹریٹمنٹ آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ شیمپوز دیتے ہیں ہم to پروٹیک to stop that hair fall اگر بالکل ہی جھڑ گئے ہیں تو کیا اس صورت میں پی آر پی جو ہے وہ بلکل دھرزانی میں پی آر پی بلکل بیل تیلوپیشی ایریٹا سمجھ لے کہ وہ ہو گیا بلکل اچھا اریائٹا اگر آٹو ایمیون کنڈیشن ہے اس میں بھی آپ اریائٹا میں اس میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ پی آر پی بلکل سپورٹ کرتا ہے آپ لیکن آرٹو ایمیون ہے تو اس میں آپ سٹیروائٹ بھی دیتے ہیں بلکل دیفنیٹلی to stop the progress of the ڈیزیز اور پھر جو آگے فردر ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ چلے جاتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ میلز میں تو اچھی پروگنوس ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ پی آر پی is very effective جس میں آپ FUE FUP different types کے ہیئر ٹرانسپلانٹ لوگ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ تو پلاسٹک سرچنس کر رہے ہیئر ٹرانسپلانٹ تو اس کے ساتھ پی آر پی is very effective اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ تو کافی آپ سے informative چیزیں ملی لیزر ترابی آج کل بڑی آؤ میں لیزر ترابی فر ملازمہ کہ لیں اس میں بھی use ہو رہی ہے پھر ہائی فو جو ہے وہ آپ use کر رہے ہوتے ہیں دیفرنٹ طرح کے رنگل سٹور کرنے کے لیے تو یہ کسی تک سمجھتے ہیں کہ effective طریقہ علاج ہے دیکھیں جو ہائی فو کی آپ نے بات کی وہ ہم لوگ جو anti aging treatment دے رہے ہوتے ہیں جس میں رنگل آجاتے ہیں like forehead پہ lines آگئی ہیں رنگل بھی دو طرح ہیں 'd تک you spir ۭ ۙ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۷ ۶ جب اوسل کی موبمنٹ نہیں ہوگی تو میں بدون میں ڈاکٹہ رہے ہیں ریڈیا فرقینسی ہائی فو کیا ہے ہائی فو ہائی فو فوکسدٹ اینٹسٹی فوکسد اس طرح سے پڑھا ہے کہ تصبح لے عمد ہے آپ کے فائبر بلاس کلالجن بنائے ہیں جو کیا ہاتھ سوچھا ہوتے ہیں جانبا ہوتے ہیں بہت سب یہ وقت اس سے پڑھا رہے ہیں صلی اللہ چاہتی ہے تو اس سے کولیجن بنتی ہے کولیجن بنتی ہے تو آپ کی سکن ٹائٹننگ ملتی آپ کو تو یہ اسٹیٹک ونکلز میں بھی بہت اچھا تھا مطلب آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ دونوں طریقہ علاج موثر ہیں آج کل کے دور یہ بلکل دیفنیٹلی موثر ہے لیکن موسٹلی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لیزر سے برن ہو جاتا ہے لیزر نہیں ہے یہ لیزر سے بلکل برن ہائی فو سے نہیں میں لیزر کی بات کر رہا ہوں لیزر میں اگر پرن ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر کلائنٹ کا ٹرسٹ شیک کر دیتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹرین بندوں سے کرائیں کسی ٹیکنیشن کے پاس نہ جائیں جس کو لیزر کی نوہاو کے لیزر یوکس کیسے کرنا ہے ہمارے بہت سارے سیٹ اپس ہیں جہاں پر ٹیکنیشنز لگے ہوئے ہیں یہ لیزر کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے یہ دیزاسٹر ہے ہمارے ایسٹھیکس ورل میں اگر اس طرح کے لوگوں کو ہم پروموٹ کریں گے اور ہماری پبلک ہی پروموٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی دوکس آپ باہر دیکھیں آپ تھائیلینڈ وغیرہ میں جائیں بینک آک سائیڈ پر جائیں تو یہ دوکٹرز تو اس کو ٹچی نہیں کر رہے ہوتے دوکٹرز ٹریننگ ہوتی ہے اگر کوئی بھی ٹیکنیشن بھی ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے پاس سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں یہاں پہ سرٹیفیکیٹس کے بغیرے لیکن یہ تو ہمارے پاکستان کا علمیہ ہے کہ یہاں پہ صرف ایسٹرٹک کے اندر نہیں بلکہ دوسری فیلڈز کے اندر بھی بہت سارے کوئکس جو ہیں وہ دوکٹرز سے زیادہ پریکٹسز اپنی جو ہیں وہ بہت زیادہ جمعا کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکس آپ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی انفرومیٹیو چیزیں سکن کی ڈیزیزز کے حوالے سے اور اس کے خوبصورتی کے حوالے سے آپ نے کوشش کی اور لوگوں تک اپنی پرپور انفرومیشن پہنچانے کی کوشش کی خواتین و عزرات اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ڈاکس آپ اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ہیلڈی سکین کے حوالے سے تو کچھ سیکنڈ کا پیغام آپ دے سکتی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اپنے لاسٹ پرگرام میں بھی کہا تھا اور کہ پوزیٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں ٹرائی ٹو آبوائیڈ نیگیٹیو فیپل ایس پاسبل اور پوزیٹیوٹی اپنے سراؤنڈنگ میں آپ سپریٹ کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ اچھی بات کریں سمائل کرتے رہیں اور اچھی ڈائیٹ لیں اور کسی کے لئے بھی غلط مت سوچیں پوزیٹیوٹیو رہیں بس اور پوش رہیں بہت شکریہ سینکی ویری مینٹ مجھے مدو کرنے کا شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان ڈاکٹر آزم ویر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے مہوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت پاکستان پائند آباد